ایک سواگت ہے وزنری ٹی وی میں میں پاسٹر سنیل کشپ آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوں ایک نئے کریکٹر کے ساتھ آئیے ہم دیکھتے ہیں آج ہم دیکھیں گے یاکوب کے وشے میں یاکوب کا نام آپ نے بہت بہت سنا ہوگا جب ہم پراتھنا کرتے ہیں اور جب بائیول پڑھتے ہیں اس میں ابراہم کا پرمیشور اساق کا پرمیشور یاکوب کا پرمیشور اس کا اسپیشلی اس کا نام لیا جاتا ہے سو آج اس ویکتی کے بارے میں دیکھیں گے وہ کیسا ویکتی تھا اس کا جیون چردر کیسا تھا اس نے کیسے کیسے کام کیے ان سارے سبھی باتوں کے وشے میں ہم آج دیکھیں گے سب سے پہلے جان لیتے ہیں یاکوب اساق کا پتر تھا یاکوب کا ارث ہے اڑنگا مارنے والا دیکھیں جی پہلے ہی شبد میں ہی کیا ہے اڑنگا مارنے والا اور جیسا اس کا نام تھا ویسا ہی اس کا کام بھی تھا جنم کے سمیے سے پہلے ہی وہ اڑنگا مارنے والا تھا اس کے بڑے بھائی کا نام ایساب تھا جہاں ہم دیکھتے ہیں بائبل میں دیکھتے ہیں پچیس ادھیائے میں وہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اگر اس کے ہم اس کے کرنٹر کو دیکھیں جو اڑنگا مارنے والا ہے اس نے اپنے بھائی کے ساتھ جو اس کا بھائی ایساب جو بڑا بھائی تھا وہ ایساب تھا اس کا ادھکار لے لیا صرف کچھ سب کھانے کے وجہ سے صرف جب اس کا بھائی بہت تھکا آ رہایا اپنے کام کار سے تھکھار کے گھر پہ آیا اور بہت تھکا ہوا تھا اور یاکوب اپنے گھر میں کچھ کھانا بنا رہا تھا ڈال بنا رہا تھا اس طرح کے کوئی چیز بنا رہا تھا اور جب وہ آیا اور بہت تھکا ہوا تھا اور اس سے کہنے لگا مجھے کھانے کو کچھ دے اور یاکوب بہت چہلاک اور اس نے بولا کہ ٹھیک ہے میں تب دوں گا جب تو مجھے اپنے پہلوٹھے پن کا ادھکار دے گا اور ایساب نے اپنے پہلوٹھے پن کو ہلکے میں جانا کہ ابھی تو میں مرنے والا ہوں ابھی تو تم مجھے کچھ کھانے کو دے پہلوٹھے پن کا ادھکار دیتا ہوں تجھے اس نے بولا شپت کھا اور اس نے شپت کھا کر اس کو اپنے پہلوٹھے پن کا ادھکار دے دیا ہم دیکھتے ہیں یاکوب نے یہاں پہ بھی کتنی چالاکی سے اپنے بڑے بھائی کا اس پہلوٹھے پن کا ادھکار پا لیا اور اس کے جیون میں ہمیشہ اسی پرکار کی چیزیں تھی جب ہم دیکھیں وہ اپنے پتہ کے ساتھ بھی چالاکی کرنے لگا اور جب آشروات لینے کی بات آئی جب بڑے بیٹے کو آشروات دینا تھا عساق نے اس سمیں اس نے عساق نے کہا کہ بیٹے مجھے ایک اچھا ماس لے کے آچھا کھانا بنا کے کھلا میں تجھے بہت دھیر سارا آشروات دینا چاہتا ہوں اور وہاں اس کی ماں نے یاکوب کی ماں نے اور یاکوب نے چالاکی کری پھر سے اور وہاں پہ اچھا کھانا بنا کر اور عساق جو کی دھندلہ دیکھتا تھا اور اس نے یاکوب کو وہ سارا آشروات دے دیا ہم دیکھتے ہیں اور کس ریتی سے جو ہے اتپتی ستائیس میں ایک سے چالیس میں ان ساری چیزوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی بائبل میں جب ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی اس نے چپکے سے چلاکی سے سارے آشروات کو لے لیا تب اس کے مند میں وہ ڈر آ گیا اپنے بھائی کی پرتی کہ احساب جانے گا کہ میرا پہلوٹھمن کا عدکار لے لیا وہ آشروات لے لیا سب کچھ لے لیا اس نے تو وہ مجھے مارنے کے لئے میرے پیچھے آئے گا اور اسی ریتی سے احساب کی ڈر سے یاکوب کیا ہے بھاگ گیا یاکوب نے احساب کا آشروات لے لیا اس لئے احساب نے یاکوب کو گھات کرنے کا وچار کیا یاکوب نے جب احساب کے نرنے کو ماں سے سنا تو وہ اس کی صلاح کے انصار اپنے ماما لابان کے پاس ہاران کو بھاگ گیا ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ چلاکی سے اس نے دھوکے سے اڑنگا مارنے والا وہاں پہ بھی اڑنگا مارا آشروات لینے کے لئے اور وہاں دھوکے سے اس نے اپنے پتہ کا آشروات لے لیا اور پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوپن کے وشے میں دیکھتے ہیں یاکوب بیرشوہ میں سے ہاران کی اور چلا سوریہ ہو گیا تھا اس لئے سوریہ آست ہو گیا تھا اس لئے اس نے ایک استان پر رات بتائی اس نے استان کے پتھروں میں سے ایک پتھر لے کر اپنے سرہانے پر رکھا اور سو گیا اس نے سوپن میں دیکھا کہ ایک سیڑی پرتفی پر کھڑی ہے جس کا سرہ سورک تک پہنچا ہے اور پرمیشور کے دوتھ اس پر سے اتر رہے ہیں اور چڑھ رہے ہیں سیڑی یہوا سیڑی کے اوپر کھڑا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں تیرے دادا ابراہیم کا پرمیشور اور اساق کا پرمیشور ہوں وہ ایک سوپن دیکھ رہا ہے وہ سوپن دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے جس بھومی پر تُو لیٹا ہے اسے میں تجھے اور تیرے ونش کو دوں گا دیکھے پربو نے پربو نے یاکوب کو درشن دیا جبکہ وہ اڑنگا مارنے والا تھا لیکن وہ جب سو رہا تھا پرمیشور نے درشن دیا اور اس کے وہ درشن اس نے دیکھا اور کہا پرمیشور کا وچن پایا کہ میں تجھے اور تیرے ونش کو دوں گا یہ جو بھومی جس پر تُو سو رہا ہے لیٹا ہے یہ تجھے اور تیرے ونش کو دوں گا اور جہا ہم دیکھیں یہوا میرا پرمیشور ٹھہرے گا جب یاکب نے اس بات کو دیکھا کہ پرمیشور نے مجھے وعدہ کیا تب اس کا من بدل گیا جب درشن دیکھا تو من بدل گیا اس کا اور اس کے من بدل گیا اور اس نے اس کے لئے پرمیشور کے لئے ویدی بنائی وہاں پر اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ ایک اور پہلو کو دیکھتے ہیں جو دھوکے دیتے ہیں ان کو دھوکہ ہی ملتا ہے یاکب کو بھی دھوکہ ملا جب وہ لابان کے گھر گیا اپنے ماما کے گھر گیا تو وہاں اسے جب ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں یاکب حاران پہنچ کر اپنے ماما لابان کے گھر میں رہنے لگا اس نے اپنے ماما کی سیوہ ٹ�ہل کی وہے اپنے ماما کی چھوٹی بیٹی راحل سے پرم کرنے لگا اور اس سے ویوہا کرنے ہے تو اپنے ماما کی سات ورشو تک سیوہ کری راحل سے شادی کرنے کے لئے اس نے سات سال تک اپنے ماما کی سیوہ کری اور سات سال جب پورے ہوئے تو اس کے ماما نے بڑی بیٹی کو بیا دیا لیکن راہل کو نہیں دیا دیکھئے ایک دھوکے باج کو کیسے دھوکہ ملا اس لیے کوئی بھی کتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو لیکن اس کا کوئی نہ کوئی توڑ ضرور ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس چیز سے کہ اس نے بڑی بیٹی لیا کو اسے بیا دیا اور اس نے بولا کہ لاوان نے بولا یدی تو راہل سے شادی کرنا چاہتا تو سات سال تجھے اور دینے پڑیں گے اور یاکب کی سچے فریم کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ وہ راہل سے سچا پیار کرتا تھا اس لیے اس نے سات سال اور دیئے یعنی چودہ سال چودہ سال اس نے اپنا جیون اس راہل کے لیے سیوہ کے لیے دے دیا لاوان کے لیے اور جب وہ وہاں سے ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں سب چیزیں ہو گئی اور یاکب کے بارہ پتر اور اس کی پتری دینہ کا جنم ہوا جب ہم انتیس ادھائے اور تیس ادھائے میں ان ساری چیزوں کے بارے میں دیکھتے ہیں لاوان کے پتر باتیں کرنے لگے کہ یاکب نے ہمارے پتا کا سب کچھ ہڑپ لیا لاوان کے پتر لوگ دیکھنے لگے کہ یاکب یہ باہر سے آیا ہوا آدمی ہے اور اس نے ہمارا سب کچھ ہڑپ لیا ساری چیزیں لے لی تو ان کو گصہ آیا اور یاکب جو ہے ہاران سے بھاگ گیا اور جب بھاگ گیا اس کے بعد دیکھتے ہیں اتپتی اکتیس ادھائے میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یاکب اپنے بھائی احساب سے ڈر رہا تھا اس لئے سرپرتم اس نے احساب کو بھیڑ بیجی تب رات میں اپنا سب کچھ یبوک نادی کے پار بھیج دیا اور سویم اکیلا رہ گیا ایک پرش آ کر پوپ ہٹنے تک اس سے کشتی لڑتا رہا ہم دیکھتے ہیں اور جب ہم اسے پڑھتے ہیں کہ کیسے سردوت سے وہ لڑتا رہا اتپتیس ادھائے میں ہم دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں کو اور اس نے کہا جب تک تو مجھے آشروعات نہیں دے گا تب تک میں تجھے چھوڑوں گا نہیں پھر بعد میں جب ہم اس نے درشن پایا درشن پانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا من بدلہ اور اس نے احساب سے ملان کیا یاکب احساب سے ملا اور احساب نے اسے گرہن کیا یاکب کے آگرے پر احساب نے یاکب کی بھیٹ گرہن کی اور سہر کے مارک پر لوٹ گیا اتپتیس کا ایک سے بیس میں پایا جاتا ہے یہ ساری چیزوں کے بارے میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پریوار کو شدی کرن کیا اس نے یاکب نے سمپون پریوار کو انے جاتی دیوتاؤں سے شد کیا وہ پرمیشر کی آگیا سے بے تیل کو گیا اور وہاں اس نے ویدی بنائی پرمیشر نے یاکب کو دوسری وار درشن دے کر آشیز دی اتپتی پیتس ادھیائے میں یاکب کے انتم پتر کا جنم ہوا یاکب مار گئی میں تھا جب اے پراتہ تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا تو راہیل کو اپرا سب پیڑا ہوئی راہیل نے ایک پتر ونیامین کو جنم دیا اور وہ مر گئی آخری پتر کو جنم دیتے ہی راہیل مر گئی ہم دیکھتے ہیں کس ریتی سے جو ہے اور اس کے جیون کو دیکھتے ہیں یاکب کے جیون کو دیکھتے ہیں یاکب کیا ہے دھوکے دینے والا جیسا میں نے بتایا اڑنگا مارنے والا تھا اور یاکب پرمیشر کا درشن دیکھنے والا تھا اور یاکب ایک اچھا وشواسی تھا وہ پرمیشر پر وشواس کرتا تھا اس لئے اس کا نام وشواسیوں کی سوچی میں رکھا گیا جو کہ عبرانیوں گیارہ کا ستائیس میں پایا جاتا ہے ایک اچھے وشواس کا نام دیا گیا اسے اور ہم دیکھتے ہیں ایک اچھے سیوک کی طرح اس نے لعوان کی اپنے ماما کی چودہ سال تک ایک سیوک کے سمان اس نے سیوہ کری وہاں پہ اور سچے پریمی کے وشے میں اگر ہم دیکھیں اس کے جیون میں تو اس نے راہل سے سچا پریم کیا جو چودہ سال تک اس کے لئے لعوان کی اپنے ماما کی سیوہ کری ایک سچے پریم کو درشاتا ہے اس جیس کے اور ہم دیکھتے ہیں ایک آگیا کاری کے وشے میں آرم تو اچھا نہیں تھا پرنتو بعد میں پرمیشور کا درشن پانے کے بعد وہ پرمیشور کی آگیا کار پالن کرنے والا ویکٹی بن گیا تو ہم یہاں پہ ان ساری چیزوں کے وشے میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم پرمیشور کا درشن پاتے ہیں پرمیشور کے بارے میں جب کھوجتے ہیں پرمیشور کو ہم اور جاننا چاہتے ہیں تو پرمیشور درشن دیتے ہیں اور جب درشن ملتا ہے جب درشن ملتا ہے تب سب کچھ اچھا ہوتا جاتا ہے بہتر ہوتا جاتا ہے پرمیشور کا وچن بائبل بتاتی ہے کہ جس کے پاس درشن نہیں وہ اندھے ویکٹی کے سمان ہے اس لیے یاکوب نے درشن پایا اسے پتا چلا درشن کیا ہے میرا اب اس کے انصار وہ چلنے لگا اور اس طریقے سے اس کا نام وشواسیوں کی سوچی میں رکھا گیا اس لیے میں آپ سبھی کو اچھایت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پرمیشور کے درشن کے کھوجی ہوں پرمیشور کے درشن کے کھوجی ہوں اور اس کے انصار چلنے کا پریاس کریں یدی آج تک بھی آپ اڑنگا ڈالنے والے ویکٹی ہیں یدی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں اپنی چالاکیوں سے سب کچھ پرافت کر سکتا ہوں میں اپنے پیسے سے سب کچھ پرافت کر سکتا ہوں تو آپ ایک بڑی بھول میں ہیں کیونکہ جو دھوکے دیتے ہیں ان کو دھوکے ہی ملتے ہیں جو بوتے ہیں وہ ہی کاٹتے ہیں اس لیے پرمیشور کے کھوجی ہوں پرمیشور کے وچن کے کھوجی ہوں تاکہ پرمیشور کے وچن کے نصار اپنا جیون چلا سکیں چیک ہے پرمیشور دورہ اپنے جیون میں بدلاو لے کے آئیں امانداری سے سیوہ کریں سچے سچا پریم کریں اور آشیش کے کارن بنیں دوسروں کے لئے آشیش کا کارن بنیں کسی کے لئے شراب کا یا نقصان کا کارن نہ بنیں تھوکر کا کارن نہ بنیں لیکن دوسروں کے لئے آشیش کا کارن بنیں سو میں پرمیشور کا دھنیواد کرتا ہوں ان سارے وچنوں کے لئے پرمیشور آپ سبھی کو آشیش دے آپ کو میں وشواس کرتا ہوں گی اس وچن کے دورہ آپ کو بہت آشیش ملی ہوگی اس کیریکٹر کے دورہ نیکس ٹائم ہم نیکسٹ اپیسوڈ میں دوسرے کیریکٹر کے وشے میں دیکھیں گے اور تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھیں اپنے آپ کو سلامت رکھیں پراتنہ میں بنے رہے نیرنتر اور الرٹ رہیں جاگتے رہیں جاگریت رہیں پرہو آپ سبھی کو بہت آشیش دیں جائے مسید کی ہم پھر سے ملیں گے ویجنری ٹی وی میں آپ سبھی کا دھنیواد جائے مسید کی Justine Your Day with The Holy Bible اپنے دن کو پویدر بیبل کی انسار بنا ہے Join us everyday live on ویجنری ٹی وی آپ پر میشور کی سنو اور وہ آپ کی سنے گا अں ہاں ہم ویڈیو پر بھی ملیں گے ویڈیو پر پورے دن ہم بات کرتے ہیں کبھی اس سے کبھی اس سے نہ جانے کس کس سے آؤ ہم بائبل سے بات کرتے ہیں ویجنری ویڈیو اور ٹی وی بر